سباکتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہانی کورسی کے اب بات کرتے ہیں دو راج جہاں نئے نئے مکہ منتری برہے ہیں ناجستان اور مدر پردیش کی پہلے مدر پردیش کی بات تو مکہ منتری مہنگیادب دلی آ رہے ہیں راجستان کے مکہ منتری بھی دلی آ رہے ہیں اور ان کو بات کرنی ہے کہ آکر کون منتری منڈل میں شامل ہوگا لیکن مدر پردیش میں کانگریس کے خیمے سے بھی خبر ہے کمل ناتھ نے آکرکار جو ہے وہ ادھیاکش پت سے پارٹی کے مدر پردیش میں وہ اسطیفہ دے دیا اور جیتو پٹواری نئے مدر پردیش کانگریس ادھیاکش بن گئے ہیں جیتو پٹواری بھی پرانے نیتہ ہیں اور OBC چہرہ ہیں اب جہاں کیا جو BJP کی راہ پر چلنے کی کوشش کانگریس پارٹی نے کیے ہے OBC کو بنایا جیتو پٹواری کو انہوں نے پردیش ادھیاکش ایک آدھیاکش کو انہوں نے لیڈر او اپوزیشن بنایا ہے اور ایک برہمن کو انہوں نے اپنیتہ پرتیپکش بنایا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے تو اب چناب تو ہارے اب اس آگے کی تیاری لگتائی کی شروع ہو گئی اور اس میں جو جاتی سمی کرنے مسادنے کی کوشش کانگریس پارٹی کر رہی ہے لیکن کملنات کی پاری جو ختم ہوئی ہے تو کیا اب یہ ان کی پوری راجلتک پاری کا دی اینڈ ہے یہ سمجھنا چاہیے اور مدھر پردیش کو اب نئے مکہ بنتری اور نئے سرکار کی طرح نیا وپکش بھی کیا ملنے جا رہا ہے ہرش بردن جی پارٹی لڑنے کی مدرہ میں ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں نہیں لڑنے کی آوشکتہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے لوگ اوبیں گے تو ان کو مکہ منتری بنا دیں گے اس عوستہ میں کملنات جی رہا کرتے تھے مجھے لگتا ہے یہ کملنات دگویجے یک کی سماپتی کی گھوشنا ہے جو ہو جانی چاہیے تھی جب 2018 کے بعد 2019 میں پھر سے سرکار چلی گئی تو اسی وقت یہ گھوشنا ہو جانی چاہیے تھی اب اچھا ہے کہ کانگریس اس راستے پر بڑھے مجھے لڑے راجنیتی ہوگی ہے مدر پردیش میں نشطی دروپ سے دیکھیں جیتو پٹواری ایک اچھے چوئیس ہے پہلے کارکارے ادھیکش رہے یہ مالوہ سے آتے ہیں بولنے میں بہت دبنگ ہے اس تھانی سطر پہ بھی بڑی دبنگ راجنیتی کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ دگویج سنگھ اور کملنات دونوں نہیں چاہتے کہ جیتو پٹواری ادھیکش بنے دونوں نے علیہ الگ نیتاؤں کے نام بھیجتے ہیں بالا بچن کا نام بھیجا گیا تھا کہ بالا بچن کو ویدان سبا کا سپیکر بنایا جائے تو انہیں نہیں بنایا گیا پردیش ادھیکش کے لئے دگویج سنگھ نے تو عرون یاداؤ کا نام بھیجا تھا کہ انہیں پیچھڑے سے ان کو بنایا جائے جیتو پٹواری کے لئے پردیش دونوں بڑے نیتاؤں نہیں چاہتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی نرڈے لیا گیا ہے بہت اچھا نرڈ لیا گیا ہے جیتو پٹواری کا جب کارکاری ادھیکشتے کمالناتھ کی ادھیکشتہ میں جیتو پٹواری تو انہیں کافی اچھا مالوہ کی اندار اور گولیٹ چمل سنبا کا بھی کافی دورہ کیا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کی پریپارٹی کو دیکھتے ہوئے کانگرس اس بات کو سمجھ رہے کہ اب یو آؤ کو نتر تو دینا پڑے گا مجھے لگ رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے کانگرس اب اس دشاہ میں بڑھ رہے کہ یو آؤ کو موکہ دیا جائے جاتی کا سمجھ کرن سا دے جائے اب اس کا جمینی اسطر پر کتنا اثر ہوگا جب دیکھنے کی بات ہوگی لیکن جیتو پٹواری کے ساتھ ایک جوڑا بھی ہے کہ وہ بہت مونو پولی والی رائجیت ہی کرتے ہیں مطلب خود جو کہا اس کو مطلب مانا جائے ایک ان کا بیان بھی چرچیت ہوا جب انہوں نے کہا تھا پارٹی گئی تل لینے مجھے آپ ووٹ ڈی جیے گا جیتو پٹواری کو لے کے آپ کچھ بھی کریں اگر اپنے پارٹی کی حالت صدحات سکتے ہیں لیکن نشطی طرف سے جیتو پٹواری آنے سے پارٹی لیکن کملنات نے تو کملنات نے ہتھیار ڈال دیا یوں کہہ لیجے یا انہوں نے اپنی پاری گھوشت کر دی شیوراج کر پا رہے گا شیوراج سنگھ چوہان ترہ ترہی کی خبریں ان کو لے کر کے آتی رہتی ہیں اب یہ بھی ایک بار بھی وہ ڈلی نہیں آیا اور یہ بات سوچے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ بھئی سترہ اٹھارہ سال کا مکھے منتری ہے جب ان کے وہ ہٹایا گیا ہے یا جب کوئی نیا مکھے منتری چھنا گیا ہے تو ڈلی آ کر کے پارٹی میں جانے پارٹیز کے نیتاؤں سے ملنا سینئر نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں پدھان منتری سے ان کی ملاقات ہوتی یہ بڑا سبحادک سار لگتا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں وہ ڈلی آئے ہی نہیں ہیں اور اب تو چرچان یہ بھی ہیں آپ ہی بتا رہے تھے کہ شاید کوئی دھنیواد یاترہ جیسا بھی کوئی پرستان چلنا ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس بات کو کہ اب وہ مکھے منتری نہیں ہے جیسے بھی کوئی بھی راجنیتہ ہوتا ہے وہ اس کی اکانکشائیں ہوتی ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شیورا سنگ چوہان کوئی بہت عمردار آز نیتہ ہو گئے ہیں تو ان کی اکانکشا ہے وہ پہلے سے ہی بول چکے ہیں میں ڈلی نہیں آنا چاہتا ہوں تو ان کی جو کوشش ہے یا ان کا جو تھوٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ مدیپدیش میں ہی اپنی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ایسے میں کتنی جگہ ان کے لیے بچی ہے مدیپدیش میں یہ دیکھنے والی بات ہے کیندر کی طرف سے یہ ضرور ہوگا کہ ان کو کیندری راجنیتی میں کوئی نہ کوئی جگہ دینے کی بات ہوگی یا سنگٹھن میں جگہ دینے کی بات ہوگی لیکن اتنے سمیں سے جو مکھے منتری رہا ہو اور جس نے اتنی مطلب وہ دھراتل پہ راجنیتی کی ہو دھرتی بجا کے راجنیتی کی ہو اور بہت انوالڈ راجنیتی گیر کے طور پر انہیں دیکھا جاتا ہے تو ایسے میں چھوڑنا اس پد کو یا اس پد سے ہٹنا آپ نے آپ میں بڑا دکھت والا نہیں اگر وہ ایم پی میں رہنا چاہتے ہیں تو ایک پردیش ادھیکش کے علاوہ عورتوں کی بھومکہ دکھائی دیتی نہیں اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر تو وہی ڈھاک کے تین پات پھر وہاں کی راجنیتی جو اسی شخص کے مجھے لگتا ہے کہ ان کو پردیش میں کہیں رکھا جائے گا کیونکہ اس سے جو پردیش کا نترتو ہے یا اب جو نیا نترتو دیا گیا ہے اس کو کام کرنا مجھل ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کینٹ کی راجنیتی میں لانے کی کوشش ہوگی کتنی سفل ہوتی ہے دیکھنے کی بات شیورا سنگھ چوانا مجھے لگتا ہے کہ پردیش ادھیکش نہیں بنائے جائیں گے مکہ منتری او بی سی بن چکا ہے تو دوسرا پردیش ادھیکش بھی او بی سی بنائے جائے اس کی سمبانہ حقاب ہے پردیش ادھیکش شیورا سنگھ چوان کے لیے ویسے بھی دیکھا جائے تو ان کے قط کے حساب سے کم ہوگا اور وہ پردیش ادھیکش اگر پارٹی انہیں بناتی ہے تو بہت بھینکر بھول ہوگی کیونکہ اتنے بڑے قط کا نیتہ اگر پردیش ادھیکش بنے گا تو پردیش سنگتھن تو ان کے پاس رائے گا سرکار میں بھی ان کا پورا دخل رائے گا ایسے میں سرکار بھی ٹھیک سا کام نہیں کر پا ڈلی نیترت اور شیورا سنگھ چوان کی جو شکایت ہے یا مددہ پردیش کے کہلاش ویجے ورگی پرلات پٹیل کی جو شکایت ہے وہ یہ شکایت ہے کہنڈر نیترت نے کسی بھی چیز سے انہیں اوگت نہیں کرایا شیورا سنگھ چوان کا اپنے قریبیوں کو اسے کہنا ہے کہ اگر پارٹی انہیں مکھی منتری نہیں بنانا چاہتی تھی تو پدار منتری موڈی یہ امیش شاہ انہیں بلا کر یہ بات کہہ سکتے تھے ان کی بات میں جمعہ داری کیا ہوگی یہ بتا سکتے تھے پارٹی نے انہیں پورا اندھرے میں رکھا اور ابھی بھی پارٹی نے انہیں اس بات کو گیارنٹی نہیں دیئے کہ انہیں پردیش میں رکھا جائے گا یا کینڈر میں ان کی بھومی کا ہوگی وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں دل لی دی جاؤں گا مانگوں گا نہیں مر جاؤں گا ابھی وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کے اور کینڈر کے بھی کمیونکشن گپ پوری طرح بند ہو چکا ہے کینڈر نیترت نے شیورا سنگھ چوان کو کلاش ویجیورگی کو پرلات پٹل کو پرلات پٹل اور کلاش ویجیورگی تو دلی میں آکے ہمیشہ سے ملے جی پی نڈہ سے ملے اس میں بھی انہیں یہ بات کلیر نہیں کہی گئی کہ انہیں بھومی کا کیا ہوگی کیا منتری منڈل میں انہیں منتری بنایا جائے گا پردیش انگٹر میں جگہ دی جائے گی باقی نیتاؤں میں اور شیورا ج میں فرق ہے باقی نیتاؤں کو تو ٹھیک ہے جو سبھی کو جو پارٹی نے کہا وہ کرنا پڑے گا ان کے پاس option کیا ہے شیورا جی ناراضگی بھی دکھا لیں گے تو کچھ حاصل کریں گے کیا نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کیا وہ ناراضگی موڈ میں ہیں نہیں موڈ میں تو بالکل ہیں اور ویسے تو شیورا جی بڑے نیتا ہیں سمجھدار ہیں ایسے لوگوں کے بڑے سلاحکار ہوتے ہیں لیکن میں یہاں کے جریب ان کو ایک سلاح دوں کہ آپ دوہزار تیس نہیں آپ جب دوہزار پانچ یاد کیجئے شیورا جی آپ کو جب مکہ منتری بنایا جا رہا تھا تو کیا امہ بھارتی کو کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں نہیں اب آپ ہی کو بنائیں گے یا پارٹی میں کیا ہے پرکریہ کسی بھی نرنائی کی جب آپ جانتے ہیں ساموہک نرنائی کس طرح سے لیا جاتا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں راشتری سویم سیوک سنگ یہاں بھارتی جنتا پارٹی کے جو دوسرے نیتا ہیں ان کی بھی بھومکہ ہوتی ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ سے ناراضگی اسی راج کے مدھر پردیش کے دوسرے نیتاوں کا فیڈبیک کیا ہے ان کو بھی کس طرح کا فیڈبیک ان کے لئے آپ دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جہاں شیوراج جی کھڑے ہیں ان کو ناراضگی مدرہ سے سب سے پہلے تو باہر آنا چاہیے وہ موڈ جیسے فون میں ہوتا ہے کہ سائلینٹ سے تھوڑا آپ صحیح موڈ میں آئے پہلے صحیح موڈ میں آئے پچھلے کچھ دنوں سے ان کا موڈ گڑھ بڑھ ہے اور اگر اسی موڈ پر رہیں گے تو کئی بار ہوتا ہے کہ کوئی فون سائلینٹ پر رہ جاتا ہے بہت جروری کال آتی ہے وہ آپ receive نہیں کر پاتے ہیں تو مجھے اب شیوراج جی اس دشا میں جاتے دکھ رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو زیادہ گمبھیر اور بڑا سوال آپ نے جو پوچھا ہے وہ ہے اور یہ بڑی observation ہے کیا وجہ بن گئی کہ جن شیوراج سنگھ چوہان کو پردھان منتری ناریندر موڈی نے جب وہ ملنے آئے تھے آپ کو یاد ہوگا اس وقت دور چلا تھا تو یوگی جی کے ساتھ فوٹو تھی شیوراج جی کے ساتھ فوٹو تھی شیوراج جی کے ساتھ بہت ہستے مسکراتے فوٹو تھی تو لوگوں نے کہا کہ ریوا سب بن گیا پھر خبر آئی کہ خود موڈی جی نے کہا کہ آپ کو انہوں نے جو کہا گیا کہ پوچھا کہ کیا مجھے بیچ میں ہٹا دیا جائے چہرہ نہیں بنائے جائے انہوں نے کہا کہ یہ جب تک آپ کا کاریکال پورا ہے آپ بلکل کسی افواہ پر مجھ جائیے آپ وہاں بنے رہیں گے میرا آپ کو پورا سمرتھن ہے اب اس کے بعد شیوراج سنگھ چوہان نے پردھان منتری ناریندر موڈی یا میں دوسری بات کہوں تو جو دوسرے نرنے تنتر میں شامل لوگ ہیں ان کے ساتھ سموات بنائے رکھا کیا اور اگر نہیں بنائے رکھا وہ یہ سوچا کہ ہماری اس طاقت سے ہو جائے گا تو انہیں مجھے لگتا ہے کہ دو جار پانچ یاد کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا یا پورے اس وچار تنتر کا نرڑے پرکریہ کیسی ہوتی ہے وہ ٹھیک سی یاد رکھنا چاہیے ان کو اس موڈ سے باہر آنا چاہیے چلیل آگے دیکھیں شیوراج جی کا کیا ہوتا ہے اس میں لگتا ہے کہ کہیں دے نیتیت کو بھی شیوراج سنگھ چوہان اور اسندرہ کو لے کے جلدی نرڑے دینا چاہیے ان دون بڑے نیتاؤں کو آپ پردیش کے اندر سے ویدھائک بنا کے رکھو گے آپ دلی نہیں بولاؤ گے انہیں کیا جمہداری دری آپ یہ نہیں بتاؤ گے تو وہ کچھ تو کریں گے خالی تو بیٹھیں گے نہیں وہ کارکرتاؤ سے ملیں گے اپنی یاترہ ہی نکالیں گے لوگوں سے جن سمپک کریں گے اس میں بھی بھی پارٹی کو اپتتے ہوگی اس میں میری سلامتی نہیں ایک کوئی ادھائن نہ بتائی جب کوئی بڑا نیتہ کہے کہ ہم اپنا کارکم کریں گے اور یہ تو وہ لوگ تھے شوراج جی کو چھوڑ دیں تو واسندرہ جی نہیں تو پارٹی کے کارکم میں جانا بند کر دیا تھا یاترہیں کرنی بند کر دی تھی ہم ہمارے علاوہ کوئی نہیں میں میں یہ کر کے آپ کر رہے ہیں تو نریندر مودی جو ساکشاتکار میں انہوں نے کہا کہ کسی کی برانڈنگ ہو جاتی وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے یہ ہم سب لوگ دیکھتے ہیں ہم ہر چھیتر میں دیکھتے ہیں تو جو بڑی سنکھیا ہے اس کی اکانکشہ کا اس کے ایسپیریشنز کا کیا ہوگا میں پھر سے کہہ رہا ہوں شیوراج سنگھ چوہان نے کمال کا کام کیا ہے بڑے اچھے مکھے منتری رہے ہیں نیتہ بڑے اچھے ہیں لیکن میں میں والی بھاؤنا سے تو باہر نکلنا پڑے گا ورنہ ان کو بھی سوچنا چاہیے ان کو بھی جو وہاں اثر دیا تھا تو دوسرے کہتے تھے کہ یہ کیا کر پائیں اب ذرا جو مکھے منتری مہن یاد ہے ان کی ہم لوگ بات کر لیں ان کے جس طریقے کے سرکار بننے کے بعد پیسلے رہے ہیں وہ بڑی چرچہ میں آ گئے ہیں جیسے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی کہیں بھی میٹ مشلی کی دکان کھلے میں نہیں لگے گی جگہ جگہ جا کر کے جو دکانیں تھیں ان کی لائسنس پرمیٹ بگرہ سب چیک کر آئے گئے پھر بلڈوزر بھی چلا کئی جگہوں پر کئی جگہ ایک ان کے کاریکارتا پر جو حملہ ہوا تھا تو آروپیوں کے گھر پر بلڈوزر چل گیا اس کے بعد پھر کچھ مافیاوں کے گھر کے اوپر بلڈوزر چل گیا تو یہ کئی نا کئی ایسا لگتا ہے نا جیسے انگریزی میں ڈے جاوو کہتے ہیں تو پہلی بھی دیکھا ہوا ہے یہ تو یو پی پہ ہم لوگ سب کچھ دیکھ چکے ہیں تو کیا کوپی پیسٹ والی راجنیتی کرنے کی مردی پردیش میں کوشش ہو رہی ہے کیا اور ویسے اپنے کاریکال کے آخری کچھ دنوں میں شیورال سنگھ چوہان نے بھی اسی قسم کی پولٹیکس کرنے کی کوشش کی تھی تو مہن یادف سعید عشاء میں جا رہے ہیں یا کچھ اور سوچتا ہے چاہیے ان کو راولی دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کوئی اچھا کام اگر کہیں ہو رہا ہو تو اس کو اگر آپ کوپی کر لیں تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے اگر اتر پردیش میں اس طرح کی گھٹنائیں جہاں پر کچھ عوید مکان بنے ہوئے تھے وہاں کی لوگوں نے کچھ گھٹنائوں کا انجام دیا یا پھر وہ مافیا کے مکان تھے تو اس کو اڑھایا گیا یہ صحیح نرنیک کیا گیا اور اگر اس کی کوپی مددی پردیش میں بھی کرتے ہیں اور مددی پردیش میں ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے دیکھئے ہمارے دیش میں یہ عام ہم نے دیکھا ہے کہ کسی زمین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے وہاں پر مکان بن جاتا ہے پھر اس کو دھیرے دھیرے جو ہے جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ اس پر کاروائی نہیں کرتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں جو بھی کارن رہتے ہیں لیکن وہ چلتا رہتا ہے اور ایسا چلتا رہنا جو ہے آج مجھے لگتا کہ ان سرکاروں میں اور خاص طور سے بی جی پی کی سرکاروں میں یہ جو چلتا رہنے کی پرمپرا ہے یہ ٹوٹ رہی ہے اور یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر اتر پردیش میں جو اچھے کارے کیے گئے ہیں وہ مددی پردیش اور آزستان میں کوپی کیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے جا کے رائے سبیر جی آپ کا دیکھیں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ بلڈوجر کی تو مجھے لگتا ہے آپ گوہ میں آپ دے سکتے ہو جب مانور پرکر دلے میں آیا تو لکشمکان پرسکر کو مکھ منتری بنایا گیا تھا بعد میں پھر گوہ میں مانور پرکر کو بیجا گیا بعد میں پھر ساونت مکھ منتری بنے گجرات کا ادھاران سامنے آپ کے پاس کہ موڈی جی آئے تو آنندی بین پٹیل بنی پٹیل کی جگہ ویجا روپانی کو بنایا گیا پھر ویجا روپانی کی جگہ پٹیل کو بھوپین پٹیل کو بنایا گیا اترہ کھر ہمارے سامنے ادھارانے کی تیرہ سنگ تریمیڑی راوٹ بنے تریمیڑی راوٹ نہیں چل پائے تو تیرہ سنگ راوٹ بنے تیرہ سنگ راوٹ نہیں چلے تو اس کے بعد یہ بنے ڈلی کے اندر ہمارے پاس ادھارانے کی سائب سنگھ ورما بنے مجھنلال کھلانا بنے اور پھر ششما سوراج بنی تو مکھے منتری بننے کا مطلب یہ نہیں بھجنلال اور مہن یادوں کے لئے کہ آپ مکھے منتری بن گئے ہو تو پاس آلا مکھے منتری رہو گے آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا پدہ منتری مہدی کی ہوجناؤں کو زمین استر بتانا پڑے گا اور جو پدہ منتری کی آپ سے امید ہے اور اکانکشا ہے اور جس آدھار پر آپ کو بنایا گیا ہے اگر آپ پرفارم نہیں کرو گے تو آپ سمیہ کے پہلے بدل کسی اور چیز سے زیادہ ایک ایمیج یا پرسپسن بیلڈنگ کی کوشش لگتے گا آپ اپنی ایک سٹرونگ مین شوی کی ایمیج بنا لینا چاہتے ہیں شروعات میں دراصل مجھے لگتا یہ وہی زیادہ ہے اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو مہن یادوں کوئی نئے آدمی نہیں ہے تیسری بار کے ویدھائک ہو گئے ہیں بڑے پرانے نیتہ ہیں لیکن یہ جو تینوں جو ابھی آپ سکرین پر چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ تینوں نرنے کیا ہیں یہ تینوں نرنے اگر دھیان سے دیکھیں تو لاغو کرانے کا مسئلہ بھر ہے لیکن آپ میسیس دیتے ہیں اب ایک چیز میں کہوں گا کئی بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کوپی پیسٹ پولٹکس نہیں کرنی چاہیے نریندر موڈی کے بیانوں کو ہی دھیان سے سنیں تو شاید بھاجتہ کے نیتہ کوپی پیسٹ کرنا بند کر دیں گے ایک جگہ کا موڈل دوسری جگہ نہیں چل سکتا ہے یوگی آدی تینات نے شاندار طریقے سے کام کیا ہے کانون ویوہستہ اتر پردیش میں بہت خراب اسثتی میں تھا اس طرح کا سنگٹھی تپراد مدھ پردیش میں نہیں ہوتا ہے وہاں ایسی کوئی جس طرح کہ کہیں کہ اراجکتہ کی اسثتی نہیں تھی وہاں ایسے مسلم علاقے نہیں تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی ڈاکٹر موہن یادو کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ یوگی آدی تینات آج کہہ رہے ون ٹریلین ڈالر اکونامی بنائیں گے جن شیوراز سنگھ چوہان کی ویراثت کو سمالنے جا رہے ہیں وہ ٹین پرسنٹ پلس کی اگریکلچر گروہ ریٹ لے کر چلتے تھے جس طرح سے وائیبرینٹ گجرات نریندر موڈی نے شروع کیا آج ہر راجی کے بیچ میں اپنے راج میں نیویش لانے کا ہے تو مدھے پردیش کو کیسے اگریکلچر کے علاوہ انڈسٹریل ریولوشن کا بھی ہب بنائے کیسے روجگار ملے کیسے بہتری ہو اس طرف جانا چاہیے یہ پرسپشن والی اس میں کوئی دکت نہیں ہیڈلائن منیجمنٹ ہوتا ہے ٹوڑا ٹی وی پہ بچھا چاہیے اس سے آگے جانے کی ضرور پر مجھے لگتا ہے بی جی پی میں یہ خاص بات ہے کہ پرفارمنس کو ریویو کیا جاتا ہے چاہے وہ کیندر کے منتریوں کی پرفارمنسوں ان کو بھی ریویو کیا جاتا ہے اور اگر مکھے منتری کی پرفارمنس ہے اس کو بھی ریویو کیا جاتا ہے تو مکھے منتریوں پہ بھی ایک دباؤ ہے کہ کس طہن سے ان کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی ہے اور وہ پرفارمنس دکھنی چاہیے وہ جب کیندر نیتر تو اس کو مانگتا ہے تو ان کو دکھانے کے لئے کچھ چاہیے اور وہ پرفارمنس اگر سامنے نہیں آئے گی تو جیسا سمیر جی بول رہے تھے سورت میں تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اور پھر ان کو جانا ہے اپنے سنسدی اکشیتر واران اسی بنارس بنارس میں وہ آج کی رات رکنے بھی جا رہے ہیں تو کیا ان کا وہاں پر کالکرم ہے اور لکھ سبح چناؤں میں اب بہت زیادہ دن تو باقی نہیں ہیں تو کیا کہہ رہا ہے بنارس دکھائیں گے آپ کو کہانی کرسی کی میں ایک بریک کے بعد